ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ سارم صاحب آپ کے یہ جو ڈرسٹ ہے اس وقت کونسی فیلز یا کونسی ایسے کام ہے جس پر آپ لوگ کا مین فوکس ہے دیکھیں آپ کو میں بتاؤں بڑی حیرت ہوگی آپ کو کہ ہم اسلامی جمہوری پاکستان میں رہنے والے لوگ آج قدریں کھو بیٹھے ہیں آج فیملی کیسیز ہمارے پاس اس قدر ہیں کہ ہم خود پریشان ہو چکے ہیں کہ بیوی کی ناک کار دینا کان کار دینا تظام پھیک دینا یہ تو روز کی بات ہے مگر افسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہتے کیا ہیں بتاتے کیا ہیں اور آپ عمل کیا دکھا رہے ہیں دنیا میں آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے دکھا رہے ہیں مسلمان تو ہم صرف نام کے ہیں ہاں بالکل نام ہی ہے ہمارا جیسے میرا نام سارے میں نا تو ایسے لوگوں کے نام مسلمان ہے بس ایسے ہی ہو گئے ہم لوگ صحیح کہ آپ نے بالکل اور مگر یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں دوسرا یہ فیملی کیسیز پھر یہ جو قیدی بے گناہ قیدی ہوتے ہیں پھر اپنے گمشدہ افراد پھر یہ ہومنٹ ٹرافیکنگ لڑکیوں کو پاکستان سے باہر لے جانا غلط کام میں استعمال کرنا بچوں کو اونٹریسوں میں لے جانا ہم اس وقت پاکستان میں وہ کام کر رہے ہیں جس سے پاکستان کی عزت انٹرنیشنلی طور پر بہت بہتر ہو سکتی ہے اگر ہمارا ساتھ دیا جائے لیکن افسوس کہ ہم خود اپنی عزت نہیں بنانا چاہتے ہیں صرف کہتے ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں ہے اس کے لیے کرنا کیا ہے وہ ہم نہیں کرتے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں آخر پاکستانی پاسپورٹ کے عزت اس لیے نہیں ہے کہ باہر ائرپورٹ پہ جا کے آپ بتتمیزی کر رہے ہوتے ہیں لائنیں توڑ رہے ہوتے ہیں جو جگہیں ان کاموں کے نہیں ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو اچھا سائیڈ ہے وہ نہیں ہائلائٹ کر رہے ہیں وہ نہیں کرتے تو بات یہ کہ ہم خود اپنے آپ کو گندہ کر کے دکھا رہے ہیں ہم وہ چیزیں یعنی میں آپ کیسے بتاؤں کہ کچھ کرمنلز کو ہم اپنے قوم کے حوالے سے جوڑ لیتے ہیں اور انٹرنیشنلی ہم میسیج یہ دیتے ہیں کہ پوری قوم ہم کرمنل ہیں بلکل تو ہم لوگوں کو ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے بہتری کی طرف آ سکتے ہیں آپ یقین مانے آپ کتنی ترقی کر لیں آپ پوری دنیا میں اکیلے ہو کے تو نہیں جی سکتے ہیں آپ نے دنیا سے تعلق رکھنا ہے بھارت کی بات کرتی ہیں چلو جی ہماری پیدائشی دشمنیوں سے ہے ٹھیک ہے ہوگی ایران سے کیوں نہیں آپ کی اچھے تعلقات ہیں اخوانستان سے کیوں نہیں اچھے تعلقات ہیں آپ کے اور دیگر ممالک سے کیوں اس وقت میں ایک ہی ملک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں امریکہ ہمارے نہیں میں نہیں پوچھ رہا پڑوسیوں سے جس مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس مطلب پڑوسیوں کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے آپ کیوں نہیں اچھے تھا اور چائنہ میں سمجھتا ہوں کہ چائنہ ہمیں بھگر ترائے جس دن چائنہ کی ضرورت پوری ہوگئے وہ مکمل ہو جائے گا ہمارے بغیر تو دیکھئے گا کہ شاید سب سے مخالف ہمارے وہ ہو جائے تو ہمیں اگر آج بھی ہم نے نہیں بدلا تو کل ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہیں گے بھی تو کچھ نہیں ہو سکتا پھر اور شاید اتنے کیسز ہم روز دیکھتے ہیں نیوز پیپر چینلز پر لیکن کوئی سیکھ نہیں لیتے ہیں مجھ سے نہیں سیکھتے ہیں میں کہہ رہا ہوں نا سیکھنے کا تو مادہ ہی نہیں ہمارے اندر ہم تو یہ سیکھتے ہیں اچھا یہ یہ ایک کرمنل جو چیز انہوں نے دکھائی ہم اس طرح نہیں کر پا لیتے ایک نیا آئیڈیا ہمارے چیز میں جو انہیں ایک نیگٹیف چیز لیتے ہیں جانوروں سے بتر صلوق ہے ہمارا انسانوں کے ساتھ ہمارے اگر آپ سچ پوچھیں نا تو جانور بیچارہ وہ بھی رو رہا ہے انسان بیچارہ وہ بھی رو رہا ہے سچ بتا رہا ہوں ہمارے ہمارے ہم عورتیں کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہم پہ ظلم عورت کمزور زیادہ ہوتی ہے ہمارے مظلوم کہتے ہیں میں کتئی طور پر عورت کو مظلوم نہیں کہنا چاہتا عورت مظلوم مظلوم کو ہی نہیں ہوتی ہے اس کو سب اکل و شعور ہوتا ہے وہ صرف کمزور ہوتی ہے جب ایک طاقتور مرد ہوگا ایک کمزور مرد ہوگا تو طاقتور مرد جیتے گا عورت کمزور ہے اس نے مرد سے مار کھا لیتی اور ہار جاتی ہے تو یہ چیزیں ہیں ہمارے اندر سارے سارے یہ بھی کہا جاتا ہے میں کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں رو سب رہے ہیں ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے ہماری دوسری عورت بھی اباد نہیں ماننے کو تیار نہیں ہے آپ دیکھیں سوکن تو آجاتی ہے سوکن پر سوکن نہیں آنے دیتی وہ تو اس کا کیا مطلب ہے آپ یہ غلط ہوئی آپ جب اپنے اوپر نہیں آنے دینا چاہ رہی تو آپ نے یہ کیسے سوچا کہ میں اس کے اوپر آجاؤں تو ہمیں اپنے راستے اور مرد ایک مند میں صحیح ہوتا ہے مرد کا گزارہ عورت کے بغیر ہے ہی نہیں اللہ تعالی نے جوڑے بنائے آپ اگر اس کو اتنے پکے ہو جائیں کہ آپ اس کو اتنا پیچھے کر دیں کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تو آج کے بعد تم اکیلے ہی راؤ گے دوسری عورت تمہیں پاکستان میں تو نہیں ملے گی تو دیکھئے کہ وہی مرد اپنی بیوی کی کیسی قدر شروع کر دے گا لیکن ہم میں کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ جو گھر میں بحث پالی ہوئی ہے مجروموں کو رہا کروانا مجروموں کو رہا کروانا ہم بے گناہ کہدیوں کو رہا کروانا ہم بے گناہ کہدیوں کو رہا کروانا تو اس کے بارے میں ہم چیزار ریٹیل ہیں کیونکہ آج تک میں نے انجیوں کو دیکھا نہیں اس پرپس پر کام کرتے ہوئے ہم جتنے کام کر رہے ہیں کبھی آپ ہمارے آفیس آ کر دیکھیں آپ کو سمجھ میں آئے گا اور آپ شاید کہیں گے کہ اس ملک کی ضرورت یہی کام ہے اور اسی سے بہتری آ سکتی ہے تو بے گناہ کہدیوں کو ہم چھڑواتے تھے اب بعض کہدی ہمارے پاس ایسے بھی آتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ بے گناہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ریسورسز نہیں ہوتے ہوتا ہے کیا ہے اسی کے گروپ کے جو اس سے بڑے چارجز لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ پیسے دے کے کبھی تھانوں سے چھڑ جاتے ہیں وہ غریب صرف اپنے ایک دن پھیڑنے گیا ہوتا ہے اور وہ زندگی کے رگڑے کھا رہا ہوتا ہے وہاں یعنی اور دن بگاڑ لیتا ہے تو ان لوگوں کو بھی کبھی کبھی ایسا دیکھتے ہیں تو ان کو بھی ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ ہم جس دین کو فالو کرتے ہیں جس قرآن کو فالو کرتے ہیں اس کے اندر ہے قیدیوں کو چھڑواؤں ادھر تو بے گناہ بھی الفاظ استعمال نہیں ہوا ہے اس لئے قید آپ کو پتا ہے ہم قید کو بھی نہیں سمجھے ہم قیدی کو برا کند سمجھتے ہیں قید تو ہے ہی اس لئے کہ اس کو اپنے جرم کا احساس دلایا جائے اور وہ معاشرے میں دوبارہ آکے ایک اچھا شہری بنے ہم معاشرے میں آنے سے پہلے اس کو اتنا گندہ شہری بنا دیتے ہیں کہ اس کی جررتی نہیں ہوتی باہر نکلنے کے بتانے کی کہ میں بگناہ تھا یا میں بہت اچھا ہوں پھر وہ اور کرمنل ایکٹیوٹیس میں چلا جاتا ہے ہم اگر ان کو اچھا محل فرام کریں گے یہی برے لوگ ہمارے اچھے بن جائیں گے ہمارے عموماً میں نے کبھی نہیں کہا کہ جیلز بننی چاہیے اور جیلز کم پڑتی ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جیلز خالی ہونی چاہیے حالات بہتر ہونے چاہیے لوگوں کو شعور دینا چاہیے ہمارے ہمارے الٹا حساب جیلیں بنائے جب بند کرنا تو کسی چیز کا حل نہیں ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سٹیٹ کو کیونکہ وہ بے گناہ لوگ کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے آپ کو بے گناہی ثابت کرنے کے لئے آپ نے کبھی ان سے پوچھا کہ کیوں کہ وہ لوگ کیوں کرتے ہیں جواب تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا ہمارے سب کے پاس کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو وہ دیکھنے 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 انتظار میں تو نہیں بیٹھیں گے ہم جس کو جہاں سے جس کو بچا سکتے ہیں بچا کے کنارے پر کھڑا کر دیتے ہیں پھر وہ بچارہ خود اپنا راستہ تو ہم کسی سے پوچھنے کہ تو یہاں ہی نہیں حساب کتاب صرف یہ ہے اور میں بھی لوگوں کو یہ میسیج دیتا ہوں آپ یہ چھوڑ دیں کہ حکومت نے کیا کیا فلانے نے کیا کیا ڈھمکانے نے کیا کیا آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے محلے میں اپنے علاقے میں اپنے گلی میں اپنے گھر میں اپنے رشتاروں کے جہاں جہاں آپ کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہے آپ وہاں جو بھی بہتر کر سکتے ہیں ایک سرویس چلائی تھی ابھی نام یاد نہیں رہا وہ سی ڈی جی کے نے کمپلین گٹر لائنز کی تو میں جب سڑک پہ جاتا تھا آپ یقین مہنے میرے موبائل ریکارڈ نکلواہ کر دیکھیں کہ کہ کہیں بھی سڑک پہ مجھے گٹر بن ملتا تھا پانی بھار اور پر میں کمپلین کرتا تھا تو ہم اس فرض کو نبانا شروع کر دیں کہ ہم کیا بھلے اس کے بعد وہ اس کو نہ کریں سائی پہلے ہم بھی انکاموں کرنے سے بھی انکاموں کریں بلکل میں بھی انکاموں کریں میں نے اپنا فرض پورا کر دیں میرا فرض ہے کمپلین کرنا میں نے کمپلین کر دیں آپ ان کی ذمہ داری ہے ہم ساری کچھ نہیں ہوتا بھائی کچھ تو نہیں ہوتا تو بیسے بھی کچھ نہیں ہوتا آپ کیا کریں خودکشیاں کریں تو ہمیں جینا ہے جینے کے لیے اپنے آپ کو مطمئن کرنے بہتر علیہ ہے آپ جس کے ساتھ جو کر سکتے ہیں انکی وہ کر دیں اور اس سے اجر کے لیے مت کریں ہماری ہوتا ہے میں نے اس کے ساتھ اتنا کیا اس نے تینکیو بھی نہیں کہا بھائی تینکیو کہکے تو سب کچھ برباد کر دیا آپ نے اپنا کام کر لیا آپ اپنا کام کریں بس وہ اپر بیٹھا جو ہے اس کو سب پتا ہے وہ آپ کو تینکیو کی بدلے وہ کچھ دے گا مجھ سے کبھی کسی چیز کی بات کرتا ہے میں کہتا ہوں بھائی جو دو گے یقین مانو سب ختم ہو جائے گا ساری دنیا کی دولت لا دو گے وہ بھی ختم ہو جائے گی اگر دینی ہے تو دل سے دعا دیا کرو بس جب بھی ہو وہ میرے نہ صرف یہاں کام آئے گی یہاں سے جانے کے بعد بھی میرے کام آئے گی تو ہم لوگ ایسی نیکیا کریں کہ ہمیں ایسی دعائیں ملیں اور کوئی دعا نہیں بھی دیں اوپر بیٹھا جو اللہ ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا اس کے حساب سے وہ دیتا ہے ساریم صاحب آپ کے پاس یہ جتنے کیسز آتے ہیں بی اٹ ڈومیسٹک وائلنس اورتوں کے حلاف بچوں کی ہوتی ہیں تو ان میں سے کتنی فائملی ہیں جو آپ کو آکر کانٹیک کرتے ہیں اور پھر ان کے مسائل جو ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤوں اللہ کا بڑا شکر ہے جب سے چینلز آگئے ہیں انٹرنیٹ اور دیگر چیزیں جب سے بہت بڑا فرق آیا ہے پہلے ہم کی خبر پڑھتے تھے ہمیں وہاں جانا پڑتا تھا اس سے رابطہ کرنا پڑتا تھا آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں چینلز سپورٹ کرتے ہیں بلاتے ہیں انٹرویوز کرتے ہیں آج لوگوں کو علم ہو رہا ہے کہ ہم اس مسئیبت میں مشکل میں پھسے ہیں تو ہم نے جا کے ان کا دروازہ کھٹ کھٹان ہے اور لوگ آتے ہیں اور میں وہ والا آدمی ننگیوں جس سے لوگ کہیں ٹی وی میں تو مل گئے ہیں ایسی محفل میں تو مل گئیں یا دفتر میں نہیں ملیں گے میرا دروازہ ہر شخص کے لئے کھلا ہے ہر شخص کے لئے جو اپنے آپ کو مشکل مسئیبت میں سمجھتا ہے وہ آکے مجھ سے اگر میں دفتر میں موجود ہوں اور یہ شکایت نہ کریں کہ ہم چھ گھنٹے بیٹھیں ہم چار گھنٹے بیٹھیں اور لوگ کرتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں میں آٹھ گھنٹے سے سیڈ پر بیٹھا ہوں میں بھی تو یہاں بیٹھا ہوں تو یہ سوچ کے آئیں کہ جو میرے پاس بیٹھے ہیں جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی کسی مصیبت میں ہیں میرے پاس سب کے لئے دروازے کوئی مذہب کی پابندی نہیں ہے کوئی قومیت کی پابندی نہیں ہے کوئی کسی چیز کی پابندی نہیں ہے صرف یہ پتا ہوں مجھے کہ ایک انسان پریشان ہے اور ہم اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں وہ مجھ سے ضرور آ کے ہلپ لے سکتا ہے آپ لوگ کے پاس جو بھی پریشان ہوتے ہیں جو آپ سے ہلپ مانگتے ہیں تو ان کے رہائش کا کوئی ہے رہائش کے لئے بھی ہمارے پاس اور ان کے گھروں میں بھی سیٹ کر سکتے ہیں اصل میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں کانون کتابوں میں ہیں عملی طور پر نہ کانون ہے نہ لوگوں کو علم ہے جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو یہ سارا علم دیتے ہیں کہ آپ کے حقوق کیا ہے اور کیا آپ لے سکتے ہیں پھر ان کو دیکھتے ہیں کہ کہاں سیٹ کیا جا سکتا ہے ان کی اپنی فیملیز میں سیٹ کیا جا سکتا ہے یا ہمیں اپنے پاس ان کو رکھنا ہوگا پھر اس کو ہم اس طریقے سیٹ جش کرتے ہیں مختلف جگہوں پر ہم کوئی بھی آئے ہمارے پاس ہم نے اس کی زندگی کو آسان بنانا ہوتا ہے اور اسکولنگ کی بھی فسلیٹیز ہیں سب چیزیں ہم ان کو دیتے ہیں یہ جو آپ فسلیٹیز دیتے ہیں آپ کے جو امپلوئیز ہیں کیا وہ آپ کو خدا آکے کانٹیک کرتے ہیں کہ ہم اس کام میں انوالڈ ہونا چاہتے ہیں ہم مدد کرنا چاہتے ہیں یا اگر کوئی تیچر ہے وہ آکے آپ کے اپروچ کریں کہ دیکھیں میں پاس یہ ایک سکل ہے یہ ایک فسلیٹی ہے میں آپ نے آفر کروں گی تو اس طرق لوگ آپ کو کانٹیک کرتے ہیں لیکن لوگ آتے تو ہیں بہت زیادہ لیکن ہم ان پر اتنا اعتبار نہیں کرتے ہیں ہمارے یہاں جھوٹ بے انتہائے بے انتہائے ہم خود ان میں سے کوئی ہمارے دل دماغ کو ٹکرا جاتا ہے تو ہم اس کو ضرور لیتے ہیں لیکن ہم نارمل ہی ہم خود ڈھونڈتے ہیں ایسے لوگوں کو جو درد رکھتے ہیں پھر ہم ان کو لے کر کے آتے ہیں اپنے پاس ابھی اتفاق ابھی صبح ہی میرے پاس ایک وہ خاتون تھی میں نے ان کو کہا میں نے بلا میں چاہتا ہوں کہ آبا کے شلٹرز میں جو بچے ہیں ان کو آپ پڑھائیں اور صبح سے شام تک اسی من کے ایک گھنٹے بیچ میں سونے کا دیں اور آپ اگر سیلری لیں گے لیں گے تو بھی میں دوں گا اور بداؤڈ سیلری تو بھی ہے دونوں صورتوں میں یہ نیکی تو اگر آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ سیلری نہ لیں اور نہیں کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو سیلری بھی دیں گے تو ہم اس طریقے سے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے لے کے آتے ہیں جس کا ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ یہاں آ کر کہ صرف اللہ کو دیکھ کر کے کام کرے گا بندہ یا کرے گی وہ ادھر کام کرے گا بہت شکریہ سارمی صاحب مزید پاکستانی پروفائلز کے لئے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سیٹ پاکستانی پروفائلز ڈاٹ کام ایک نئے گیس کے ساتھ میں ضرور حاضر ہوں گی اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ